اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم نبی مدین آج 18 فروری 2024 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر کرام غزہ اور اسیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا 135 دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر گھسی ہوئی ہیں جن کا مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں گھسے ہوئے 112 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اسرائیلی فوج کو کوئی کامیابی غزہ کے اندر حاصل نہیں ہوئی ہے میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت آمنے سامنے گھمسان کی شدید لڑائی اور چھڑپیں چل رہی ہیں غزہ کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر لڑائی چل رہی ہیں میدان جنگ بنے ہوئے ہیں جیسے خان یونس کا علاقہ ہے جیسے غزہ شہر کے مختلف علاقے ہیں اور جیسے رفع کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت لڑائی چل رہی ہیں رات گئے اسرائیلی فوج نے وحشیانہ بمباری کی ہے غزہ کے مختلف علاقوں میں چنانچہ ناظرین اکرام پوری دنیا اس وقت شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اسرائیلی فوجیں غزہ کے رفع علاقے میں آپریشن نہ کریں آپ کو پتہ ہے رفع یہ وہ علاقہ ہے جو تقریباً ایک سو اکیاون مربع کلومیٹر ہے اور یہاں پر تقریباً چودہ لاکھ سے زائد غزہ کے ریفیوجی اور پنہگزین مہاجرین موجود ہیں تو رفع کے اندر اگر اسرائیل آپریشن کرے گا بمباری کرے گا حملے کرے گا تو چودہ لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں اب جو میرے سامنے تازہ ترین ڈیویلمنٹ ہیں کہ آج صبح و فجر کے بعد اسرائیلی جنگی باہری جہازوں نے جو میڈیٹیرین سی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بمباری کی ہے رفع کے اندر اور رات گئے وقفے وقفے سے رفع کے اندر جہاں پنہگزین ہیں وہاں پر شدید بمباری دیکھی گئی ہے جس سے کئی مسلمان شدید زخمی ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے رات گئے اسرائیلی فوج نے شدید بمباری کی ہے غزہ شہر کے اردوان علاقے میں اور خان یونس کے مختلف علاقوں میں جس سے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران تقریباً ایک سو مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں ناظرین اکرام مجموعی طور پر جو غزہ کے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد تیس ہزار سے بھی تجاوز کر رہی ہے اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد ستر ہزار سے بھی تجاوز کر رہی ہے اور جو لاپتہ ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل غزہ کے اندر درندگی اور مظالم ڈھانے سے باز نہیں آ رہا ہے لیکن غزہ کے مسلمان مجاہدین کو داد دینا پڑے گی جو ڈٹے ہوئے ہیں غزہ کے مسلمانوں کو داد دینا پڑے گی جو ڈٹے ہوئے ہیں ثابت قدم ہیں اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکاری ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران غزہ کے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے تقریباً آٹھ ٹینک کے میزائلوں سے بھون ڈالے ہیں جبکہ گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مجاہدین کی تباکن گوریلا فدائی کاروائیوں کی اندر اسرائیلی فوج کے ساٹھ سے زائد یہودی فوجی حلاک اور زخمی کیے گئے ہیں میدان جنگ میں مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ ہم ثابت قدم ہیں اور اسرائیلی فوج کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے مختلف سٹریٹیجی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ناچہ نظر کے ہم خبریں آ رہی ہیں کہ خان یونس کے اکثر علاقے اسرائیلی فوج نے چھان مارے ہیں لیکن نہ تو اسرائیلی فوج کوئی مجاہدین کی سرنگ پکڑ سکی ہے نہ ہی کسی مجاہد کمانڈر کو زندہ گرفتار کر سکی ہے اور نہ ہی اپنے کسی قیدی کو زندہ رہا کروا سکی ہے تو خان یونس میں اسرائیلی فوج کا گدشتہ ڈھائی تین مہینوں سے جاری جو آپریشن ہے وہ ناکام ہو رہا ہے مجاہدین نے بتایا ہے کہ خان یونس کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی فوجیں فرار بھی ہو رہی ہیں یعنی وہ بھاگ رہی ہیں اور مجاہدین کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں ناظرین اکرام گدشتہ تقریباً تین چار ہفتوں سے مجاہدین نے اپنی کاروائیوں کو کم سے کم نشر کرنا شروع کیا ہے اس حوالے سے کتائب القسام کے جو ترجمان ہیں ابو بیدہ ان کا یہ بیان تھا کہ ہمارے مجاہدین کی بہت سی کاروائیوں کو ہم اس لیے بھی ظاہر نہیں کرتے ہیں تاکہ میدان جنگ کے اندر ہمارے مجاہدین کے لیے مشکلات نہ ہو کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیکیورٹی کی وجہ سے ظاہر نہیں کی جاتی ہیں لیکن میدان جنگ میں اسرائیلی فوج کو بے تہاشا نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل جلد اعتراف کرے گا کہ انہیں کتنی بڑی تباہی اور بربادی خان یونس میں اٹھانا پڑی ہے تو یونس انہیں کرام میدان جنگ میں مجاہدین ثابت قدم ہیں لڑائی کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کو شکست سے دوچار کر رہے ہیں بلکہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی مستلسل فوجوں میں کمی ہو رہی ہے اور خفیہ طریقے سے بہت سے یہودی فوجی جو میدان جنگ کے اندر لڑنے آئے تھے وہ بھاگے بھی ہیں اور اسرائیل علی اعلان اپنی فوجوں کو غزہ سے نکال بھی رہا ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ بڑی ڈیویلیمنٹ رکھوں گا آج کی سب سے بڑی خبر میرے سامنے ایک اور یہ ہے کہ اسرائیل کے قاتل دیشتگرد وزیر آزم نیتن یاہو نے غزہ کی جنگ بد کرنے سے انکار کر دی ہے نیتن یاہو نے کہا کہ کسی بھی صورت حماس کے مطالبات نہیں مانیں گے اگر ہم نے حماس کے مطالبات مانے تو یہ حماس کی فتح ہوگی جیت ہوگی اور یہ اسرائیل کی شکست ہوگی ہم نہیں مانیں گے دوسری طرف ہے جو حماس کے سیاسی دفتر کے رہنما ہیں سیاسی سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ انہوں نے اپنے تازہ ترین بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل جب تک حماس کے مطالبات نہیں مانے گا ہم کسی بھی اسرائیلی قیدی کو غزہ سے رہا نہیں کریں گے اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسماعیل ہنیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی اور بنیادی شرط یہ ہے اسرائیل کے ساتھ ہے ڈیل اور معاہدے کے حوالے سے کہ اسرائیل سب سے پہلے غزہ کی جنگ کو مکمل طور پر بند کرے اگر اسرائیل غزہ کی جنگ کو سو فیصد بند نہیں کرے گا اپنی فوجیں غزہ سے نہیں نکالے گا محاصرہ ختم نہیں کرے گا تو کسی بھی صورت جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ ہماس کی جانب سے فائنل نہیں ہوگا یہ اسماعیل ہنیہ کی جانب سے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ جو اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل ادارہ ہے اس میں الجزائر نے غزہ کی جنگ کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے الجزائر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا ایک بڑا ملک ہے افریقہ کا عرب مسلمان ملک ہے الجزائر کے جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کلارداد لائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے انسانی حقوق پامال کے جا رہے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی زندگیاں ابتر ہو چکی ہیں لہٰذا فوری طور پر اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ غزہ کی جنگ کو بند کرے اس سے پہلے تین مرتبہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے روس چائنہ اور دیگر ممالک قراردادیں لا چکے ہیں لیکن ان تمام قراردادوں کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا آج کی بڑی خبر جو میرے سامنے ہے کہ الجزائر نے جو سلامتی کونسل میں قرارداد لائی ہے اس کو امریکہ نے ویٹو کرنے کی دھمکی دی ہے یعنی امریکہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی جنگ کو روکنے کا جو الجزائر کا مطالبہ ہے اسے درست نہیں مانتے ہیں آپ امریکہ کی منافقت اس سے دیکھیں ناظرین اکرام کہ ایک طرف امریکی صدر جو بائیڈن اور امریکہ کا وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کی انتظامیہ مسلسل دنیا کے سامنے یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ہم تو غزہ کی جنگ بندی کے حق میں ہیں ہم نے تو اسرائیلی وزیر آزم کو قائل کیا ہے کہ فوری طور پر غزہ کی جنگ کو روکا جائے ہماس کے ساتھ ڈیل کی جائے قیدیوں کو زندہ رہا کروایا جائے لیکن یہ اسرائیل کا وزیر آزم ہے جو جنگ بندی نہیں کر رہا ہے ناظرین اکرام اس سے یہ منافقت واضح ہو گئی ہے کہ جتنی قراردادیں اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے حوالے سے لائی گئی ہیں ان تمام قراردادوں کو امریکہ ویٹو کر چکے ہیں اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ دراصل امریکہ دھوکے بازی کر رہا ہے دو غلاپن اور منافقت کا اظہار کر رہا ہے بھارا لازم اکرام آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیل کے اندر اس وقت بغاوت پھوٹ پڑی ہے رات گئے اسرائیل کے مختلف شہروں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہودی شہری نکلے ہیں اور اسرائیلی پولیس اور فوج کے ساتھ اسرائیلی دار الحکومتی لبیب میں اسرائیلی یہودی شہریوں کی لڑائی ہوئی ہے چھڑپیں ہوئی ہیں نیتن یاہو کے گھر کے باہر لوگوں نے پروٹس کیے ہیں اسرائیلی یہودی شہری بپھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو تمہاری وجہ سے اسرائیل تباہ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے غزہ کے اندر حماس کے قبضے میں جو ہمارے اسرائیلی یہودی قیدی ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے یہودی قیدی غزہ سے ڈیڈ بوڈیز کی شکل میں آئیں تابوتوں میں آئیں ہم اپنے قیدیوں کو زندہ رہا کروانا چاہتے ہیں حماس کے ساتھ فوری طور پر معاہدہ کرو اور جنگ کو بند کرو یہ اسرائیلی یہودی مظاہرین نے گدشتہ رات مطالبہ کیا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کی اندر ایک بڑی ہرطال کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ تمام کاروباری اداری بند ہوں گے تمام مراکز بند ہوں گے تمام دفاتر بند ہوں گے اور یہاں تک کہ اسرائیل کے وزیر عاظم نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹانے اور اس کی حکومت کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے خبروں کے مطابق لوگ بپھر گئے ہیں اسرائیلی یہودی قیدی جو غزہ میں حماس کے قبضے میں قید ہیں ان کے جو رشدار ہیں ان کے جو رسال واہکین ہیں وہ سڑکوں پر ہیں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر ہمارے قیدیوں کو رہا نہ کروایا گیا تو ہم اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے خودکشیاں کر لیں گے ناظرین اکرام اسرائیل کی سڑکوں پر لڑائیاں چل رہی ہیں اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں پولیس اور عام جو اسرائیلی شہری ہیں وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں نیتن یاہو اور اس کے ساتھ جو کٹر قسم کے یہودی وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ کو بند کیا تو یہ حماس کی فتح ہوگی اور یہ اسرائیل کی شکست ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو پتہ ہے اگر غزہ کی جنگ بند ہو گئی تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ جو اسرائیل کا وزیر آزم ہے اس کی حکومت میں جو کٹر قسم کے یہودی وزیر ہیں جو اس کے اتحادی ہیں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ نیتن یاہو اگر تم نے غزہ کی جنگ بند کی تو ہم تمہاری حکومت سے نکل جائیں گے اور پھر اسرائیلی وزیر آزم کے خلاف کرپشن کے اور دیگر مختلف طرح کے مقدمات بھی ہیں جس پر نیتن یاہو کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہ جنگ بند کروائی تو نہ صرف میری حکومت ختم ہوگی بلکہ مجھے گرفتار ہو کر جیل بھی جانا پڑے گا لیکن اسرائیلی وزیر آزم کے سر قلم کرنے تک کی باتیں اسرائیلی یہودی بپھرے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو اگر تمہیں شوق ہے غزہ کی جنگ کا تو جاؤ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ لڑائی کرو تمہارے بچے تو باہر یورپ اور امریکہ کے اندر آیاشیاں کر رہے ہیں اور تم ہمارے قیدیوں کو اور ہمارے بچوں کو غزہ کے اندر قتل کروا رہے ہو ناظرین اکرام غزہ کے اندر جتنے یہودی فوجی لڑنے گئے ہیں جو زندہ بچ کر آئے ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ غزہ کو نہ تو ہم فتح کر سکتے ہیں غزہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے خود امریکی میڈیا امریکہ کے سینیٹرز امریکہ کے حکام علیل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل حماس کی سرنگیں نہیں پکڑ سکا ہے نہ ہی حماس کو اسرائیل شکست دے سکا ہے بلکہ حماس نے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اب یہ جنگ پانچوے مہینے میں چل رہی ہے اور حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور مسلسل اسرائیل کو اس جنگ کی وجہ سے بھاری قیمتیں اس جنگ کی ادا کرنا پڑ رہی ہے آپ کے سامنے اس جنگ سے متعلق کچھ بڑی مزید خبریں رکھیں گے یمن سے میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے یمن کے انصار اللہ حوسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے امریکہ برطانیہ اور اسرائیلی جہازوں پر حملے شروع کر رکھے ہیں اور یہ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک کہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند نہیں ہو جاتا ہے چنانچہ ایک اور برطانیہ کے بحری جہاز کو یمنی حوسیوں نے ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچاس سے زائد جہاز امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کے اب تک یمنی حوسی تباہ کر چکے ہیں دوسری طرح ناظرین اکرام آج کی جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہیں کہ باہر احمر میں جو تجارت ہے وہ پچاس سے ستر فیصد تک متاثر ہو چکی ہے باہر احمر میں کوئی بھی جہاز یمنی حوسیوں کے اجازت کے بغیر نہ تو گزر سکتا ہے نہ ہی آ سکتا ہے رپورٹ کے مطابق جو بھی جہاز باہر احمر سے گزر رہا ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے اپنے جہازوں پر یہ اعلان لٹکا رہا ہے کہ ہمارا تعلق نہ اسرائیل سے ہے نہ امریکہ سے ہے نہ برطانیہ سے ہے یعنی امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کا کوئی بھی جہاز ہے یا اس سے منسلے کے وبستہ کوئی بھی جہاز یمن کی حدود سے نہیں گزر سکتا ہے دوسری دور ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کی مسلسل بمباری چل رہی ہے یمن کے اندر ہے اور وقفے وقفے سے یمن کے مختلف مقامات میں انصار اللہ حوسیوں کے ٹھکانوں اور بمباری کے دعوی کے جا رہے ہیں لیکن یمنی حوسی کہتے ہیں کہ چاہے امریکہ ہم پر ایٹم بم بگرادے تب بھی ہم غزہ کی مسلمانوں کی مدد اور نسرت کی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جب تک اسرائیل غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کر دیتا ہے تب تک کاروائیاں جاری رہیں گی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر ہے لبنان سے لبنان کے اندر جو حزباللہ ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف چنانچہ گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران لبنانی حزباللہ تنظیم نے پچیس سے زائد راکٹس اور بمبارڈ ڈرون تیاروں سے حملہ کیے ہیں جو اسرائیل کے فوجی اڈے ہیں فوجی ٹھکانے ہیں فوجی چھاؤنیے ہیں ان پر اور کئی جو راکٹس ہیں کئی جو میزائل ہیں وہ لبنان کی حدوث سے جو فائر کیے گئے ہیں وہ اسرائیلی شہری عبادی پر بھی جا کر لگے ہیں جس سے کئی یہودی شہری زخمی ہوئے ہیں ناظرین اکرام حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران لبنانی حزباللہ تنظیم کے تبہ کن حملوں کے اندر اسرائیل کے کم سے کم ایک درجن سے زائد یہودی فوجی یہودی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف جنوبی لبنان کے اندر گدشتہ چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کی تبہ کن بمباری دیکھی گئی ہے جو اس وقت میرے سامنے آداد و شمار ہیں کہ اسرائیلی فوج اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان سے داغے گئے جو اسرائیل سے اسرائیل کی جو بمباری ہے اور جو گولہ باری ہے اس کے نتیجے میں حزباللہ کے مزید ایک درجن سے زائد جو جنگجو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام حزباللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے جنگجو اگرچہ میدان جنگ میں جانے قربان کر رہے ہیں لیکن ہم بھی غزہ اور فلسطین کی مدد و نصرہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک اور خبر غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے خبر میرے سامنے ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اسلحے کے مزید جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے امریکی میڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابقے امریکہ نے فوری طور پر اسلحے کا ایک بڑا زخیرہ اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا ہے اس اسلحے کے زخیرے کے حوالے سے امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹورک وال سٹی جنرل نے رپورٹ دی ہے جسے الجزیرہ نے بھی نشر کیا ہے رپورٹ کے مطابقے یہ اسلحہ اسرائیل کو جو اسلحے کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دیے جا رہا ہے اب آپ تصور کریں کہ اسی ہزار ٹن یعنی تقریباً چھے سے آٹھ ایٹم بم غزہ پر گرائے جا چکے ہیں اور یہ جو اسلحہ دیے جا رہا ہے یہ اسلحہ غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے دیے جا رہا ہے ایک طرف امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں اور اسرائیل کو غزہ کی جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ مسلسل غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اسلحے کے بڑے بڑے زخائر اور جہاز روانہ کر رہا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے میونخ کے اندر ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی ہے سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے جس میں دنیا بھر کے مختلف مالک کے جو حکام ہیں نمائندے ہیں وہ شریک ہوئے ہیں جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہے امریکی وزیر خارجہ ہے انٹونی بلنکن اس نے بھی شرکت کی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم یعنی امریکہ دو ریاستی حل بنانا دو ریاستی حل کو عملی تشکیل دینا چاہتا ہے یعنی فلسطین کے نام سے ایک ازاد اور خودمختار ریاست اسرائیل کے باہوں میں یا پہلوں میں بنانے چاہتا ہے اور یہ اسرائیل کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے اور ہمارے سامنے ایسی جو مسدقہ ہمارے سامنے معاملات ہیں کہ تمام عرب ریاستیں تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر فلسطین کے نام سے ہم نے ایک ازاد اور خودمختار ملک بنا دیا لہٰذا اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو دو ریاستی حل ہے اسے قبول کریں ناظرین اکرام اسرائیل فلسطین کے نام سے ازاد اور خودمختار ملک ریاست بنانے کے خلاف ہے لیکن امریکہ بار بار یہ دعوے کر رہا ہے شاید فلسطینی مسلمانوں کو لولی پاپ دینے کے لیے یا انہیں اندھیرے میں رکھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کے نام سے ایک ملک بن جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک فلسطینی زمینوں پر قبضہ اسرائیل نہیں چھوڑے گا فلسطین کے نام سے ازاد اور خودمختار ملک بن بھی جائے تب بھی معاملہ یا کونفلپ کے تنازع حل نہیں ہوگا ایک اور بڑی خبر آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں دنیا کے ایک سو بیس شہروں میں دنیا کے تقریبا پچاس سے زائد ملکوں کے ایک سو بیس شہروں میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور غزہ کے اندر جاری نسل کشی اور مسلمانوں پر جاری ظلم کو بند کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے پوری دنیا میں اسرائیل زلیل و خار ہو چکا ہے پوری دنیا اسرائیل کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت قرار دے رہی ہے اور غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں مسلسل احتجاج کر رہی ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور مغربی ریاستیں تاغوتی طاقتیں وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے ننگی ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کی ظلم میں تعاون اور مدد سے باس نہیں آ رہی ہیں افسوس تو مسلمان ملکوں پر ہے عالم عرب پر ہے عالم اسلام پر ہے دنیا کے دو عرب مسلمانوں سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہارے ایک لاکھ دس ہزار سے جائد مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں تم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے آخر کیا کیے ہیں اب تک کے لیے تہیم مزید اسطح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مددیوں سے فالو کریں سبسکائب کریں آگے نشر کر لیں جاست دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ